ناظرین رانہ سنولہ دو دن پہلے لندن میں اپنے آگاؤں کے پاس پنجاب میں زلط امیل سکست کے بعد پہنچتا ہے وہاں پر رانہ سنولہ کی ملاقات نواز شریف اور کلیجہ چبانے والی عورت مریم نواز سے ہوتی ہے وہ مریم نواز جو خود کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی کہلواتی ہے ناظرین جیسے ہی رانہ سنولہ لندن پہنچا تو وہاں پر موجود پاکستانی جنہوں نے پہلے ہی اس چور خاندان کا جینہ حرام کر رکھا ہے اس موچوں والے بندر کا خوب بینڈ بجاتے ہیں یہ موچوں والا بندر جو خود کو پاکستان کا فیرون سمجھتا ہے جس نے پاکستانیوں پر زمین تنگ کر دی ہے جو آج کل اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان کا منظور نظر بنا ہوا ہے جس نے عام پاکستانیوں کا جینہ حرام کر رکھا ہے اور یہ پیشاور منشیات فروش اور مرڈل ٹاؤن کا قاتل یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی کا حکم چلے گا اور وہ کبھی بھی خدا کی پکڑ میں نہیں آئے گا اس کی بھول ہے اوورسیز پاکستانی جو کہ رات دن منت کر کے پاکستان میں ریمٹنسز بھیجتے ہیں اور جن کی ترسیلات سے حکومت پاکستان چلتی ہے ان کو پاکستان کے انتخابی معاملات سے بھی اس نام نہاد شریف خاندان نے ہی دور کر رکھا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اوورسیز کے ووٹ کاسٹ ہوئے تو یہ سارے ووٹ عمران خان کی جھولی میں جائیں گے اور ان کے لئے پاکستان میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا رانہ سنولہ پاکستان میں شریف خاندان کا بہت بڑا ذاتی ملازم ہے کیونکہ شریف خاندان کے کہنے پر یہ درندہ کچھ بھی کر سکتا ہے مڈل ٹاؤن کے قتل عام کے علاوہ اس درندے پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے باعث قتل عور بھی کیے ہیں یہ منشاعت فروش اور لاشوں کا صداگر پہلے نواز شریف کی غلامی کرتا ہے اب شہباز شریف کی غلامی کر رہا ہے اس کے بعد یہ مریم صفدر کے ساتھ مل کر جنیت صفدر کی غلامی بھی کرے گا وہ جنیت صفدر جس کو یہ لوگ یہ نانی چار سو بیس اب پاکستان کا وزیر آزم بنانا چاہتی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ خود کسی طرح سے پنجاب کی وزیر آلہ اور جنیت صفدر پاکستان کا وزیر آزم بن جائے نواز شریف بھگوڑا جو چار ہفتے کیلئے علاج کروانے کی غرض سے زمانت پر گیا ہے اور چار سال سے لندن میں مقیم ہے اور عدالتوں سے مفرور ہے یہ جھوٹے اور دوگلے شریف خاندان والے جن میں سے ایک کہتا ہے کہ اس کا باپ ایک غریب کسان تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا نانی چار سو بیس کہتی ہے کہ اس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپلٹی نہیں ہے غرض یہ پیسے کے پجاری جھوٹ بولنے میں شیطان کو بھی مات دے دیں شریف خاندان پاکستان سے عزت بچا کر اب لندن پہنچا ہے مگر لندن میں موجود محبے وطن اور غیور پاکستانیوں نے وہاں پر بھی ان کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ شریف خاندان کو زلط آمیز زندگی کی صبح کے ساتھ شروعات کرنا پڑتی ہے پاکستانی سینکڑوں کی تعداد میں ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کر اس پیشاور ڈھگ چور قاتل اور مفرور خاندان کے قصیدے پڑتے ہیں اور ان کو خوب زلیل کرتے ہیں اب شریف خاندان کے لیے ہر گزرتہ روز ان کی تضلیل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اور ان کی حرام کی کمائی دولت ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے مریم نواز عرف بھگوڑن عرف کلیجہ چبانے والی عورت عرف نانی چار سو بیس جو خود کو بہت بڑی فلسفر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ عمران خان کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ مریم نواز پر عرشد صریف کے قتل کا الزام بھی لگ رہا ہے کیونکہ عرشد صریف نے شریف خاندان کو ان کی کرپشن کو ان کے سارے پول کھول کر رکھ دئیے تھے اور منی لانڈرنگ کی ساری کہانیاں عرشد صریف نے پاکستانیوں کو بتا دی تھی مریم نواز وہ خاتون ہے جس نے اپنے باپ بیٹے سمیت اپنی پوری بارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور اب یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ساری سیاست کو اس نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے اور ہر سال پاکستانی عوام کے خون پیسوں کی کمائی سے پلاسٹک سرجریاں کروا کر اپنے بدنما چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہے نئے نئے اور برینڈڈ کپڑے اور مہنگی مہنگی شاپنگز کر کے اور اپنی اچلتی کودتی کنیزوں کے حسار میں چلتے ہوئے خود کو مہرانی بنا کر پیش کرتی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز آج کل ڈپریشن کی گولیاں کھا کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کیونکہ ہر طرف سے اسے تنقید برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور عمران خان کو غیر مقبول کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور شریف خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے موسیقی